موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بھارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روح کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور اس ورس شیوراتری کا پر ودو دن منایا گیا جس کے چلتے کل تیرہ فروری اے وام آج چودہ فروری کو بھی شہر میں شیوراتری کی دھوم رہی ساتھ ہی آج بھی سبھی مندروں میں شرط دالیوں کا تاتہ لگا رہا شیوراتری کے اکلکش میں آج بھارگو کالوں نے اس تھی شیو مندر سے شیو بارات بھی نکالی گئی جس میں بھگوان شیو اور پاروتی ماں کے پرتی ندی بنے بچوں کو نندی مہاراج کی اوپر بیٹھا کر بھولے نات کی سواری نکالی گئی اس مندر کا نرمار تین ورس پور بھی کیا گیا تھا اور آج پہلی بار یہاں سے شیو بارات نکالی گئی ہے جس میں بڑی سنکھیا میں بھکت گرم موجود رہے اس شیو بارات کے بعد یہاں پر فالگو نو سب بھی منایا گیا موسیقی 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 گادر مندر پر آج دوسرے دن بھی مہاشوراتری مہوتصف کا میلہ لگا رہا آج دوسرے دن بھی یہاں بھکتوں کا تاتہ لگا رہا اور شدہ لوں کے شدہ میں کسی بھی پرکار کی کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملی آج بھی یہاں اوم نمہ شیوائی کے دھنی سنائی دے رہی تھی بھکتوں کے ساتھ یہاں بچے بھوڑے اور مہلائیں بھی بڑی تعداد میں ملے کا آنند لینے پہنچے تھے وہیں شرط دالوں نے بھگوان گولینات کی پوجن کر اپنی منو کامنا ہے پورنہ ہونے کی کامنا کی پیش دہ چھتہ چھسے پیش وی suka انگیسے ہوں پیش دے چھتہ پیش دے چھتہ؟ مہا شورت دالوں پر جہاں ایک اور ہر مندر پر شرط دالوں کا جمعوڑا دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں جلچے کے سالے پریسر میں اس تھی شیو مندر پر آج بھنڈارے کا آئیوجن بھی کیا گیا اس بھنڈارے میں شیکڑوں بھکتوں نے بھنڈارے کا پرسات گرھن کیا اس بھنڈارے میں پہنچنے والے سبی بھکت شالینتا پوروک پرسات گرھن کرتے نظر آئے وہیں بھنڈارے کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے سبی تطپر رہے ایک اور ہم سبی سرط دالوں نے بھکتوں کو بڑے ہی اتمنان سے بھوجن پرساتی وطرت کی موسیقی آرون نگر میں دھوم دھام سے منہ مہا شیوراتری کا پاون پرف اس افسر پر نگر کے مندروں اور آس پاس کے مندروں پر شرد دھالوں دوارہ بھجن کیرتا نے ہم شرود رابی شیخ کے آئوجن کیے گئے ساتھ ہی مندروں کی ساتھ سجا بھی بہت ہی سندر کی گئی ایوام جھانکیا بھی لگائی گئی جنہوں نے سبی شرد دالوں کا من موح لیا تطپشات شیف بھگوان کی بارات بھی نگر کے پر مقمارگوں سے نکالی گئی جس کا نگر کے ورش ناگرے کو دوارہ پسٹو اور شاکر سواغت بھی کیا گیا جگہ جگہ پر ہزاروں کی سنکھیاں میں شرد دالوں نے شیف درشن جلابی شیخ ایوام پرشادی وطرت کی جبکہ شیف بارات کا سماپن گراج سونی برسط والوں کے یہاں پر ہوا موسیقی موسیقی آرون سے ہمارے سہیوگی چندریش رگوانچی کی ریپورٹ موسیقی صرف 26 سیکنڈ کا ویڈیو وائرل ہو کر ہوئے صرف دو دن اور دیکھنے والے کی سنکھیاں دو کروڑ سے زیادہ ایک 26 سیکنڈ کا ویڈیو وہ بھی ایک ایسی لڑکی کا جیسے شاید ہی پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہو یا اس کا نام بھی اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا ہو لیکن اس 26 سیکنڈ کے ویڈیو میں جو ادائیں دکھائی گئی ہیں یقیناً ہی آپ نے یہ ویڈیو دیکھا بھی ہوگا اور آپ بھی ان اداوں کے دیوانے ہو گئے ہوں گے آخر کون ہے یہ نین مٹکہ کرنے والی نائکہ اور کہاں سے لیا گیا ہے یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی پرطال ڈی جی آن اینیوز کی سوسل میڈیا ایکسپرٹ ٹیم کے دوارہ کی گئی اور جو ترتھ سامنے آئے وہ بہت ہی روچک ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اس چہرے کے بارے میں بتا دیتے ہیں جس نے پورے دیش کو محض دو ہی دن میں اپنا دیوانہ بنا دیا ہے جی ہاں ان کا نام ہے پریہ پرکاش ویریر اٹھارہ ورشی ہے یہ ہے قاتلانہ انداز کی ملکہ ساؤتھ انڈیا کی ایک ٹریس ہیں جو آج دیش کے ہر یوہ کے دل کی دھڑکن بن چکی ہیں ساتھ ہی جس چھبیس سیکنڈ کے ویڈیو کو دیکھ کر آپ ان کی اداوں کے قائل ہو گئے ہیں وہ ساؤتھ انڈیا کی ہی ایک ملیالم فلم اورو ادار لب کا گانا ہے جس میں یہ بیچ میں لگ بک دس سیکنڈ کے لیے ہی دکھائی دیتی ہیں جس میں اپنی بھو اور آنکھوں سے اشارہ کرتی ہیں اس کے بعد یہ گیت صرف دو ہی دن میں پورے دیش بھر میں کرونوں بار دیکھا گیا ہے صرف یہ ہی نہیں اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو پریہ پرکاش ویریر کے فولوورز میں بیٹے دو دنوں میں بہت تیزی سے اضافہ بھی ہوا ہے انشٹاگرام پر کچھ ہزاروں فولوورز والی پریہ پرکاش ویریر آج لگ بک تین ملین فولوورز کی نائکہ بن چکی ہیں لیکن شاید لوگوں سے پریہ پرکاش ویریر کے یہ اپلک دیت دیکھی نہیں گئی جہاں ایک اور پورا دیش ان کی اداوں کا دیوانہ ہو چکا ہے وہی مسلم دھرمابلمیوں کو ان کی اس ویڈیو سے خاصی آپتی ہے ساتھ ہی دیش میں ببین جگہوں پر ان کے خلاف دارمک باونہوں کو آہد کرنے تو معاملے بھی درج کی جا چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ جس ملیالم گانے میں انہوں نے یہ ادایں دکھائی ہیں یدی مسلم دھرمگریوں کی مانے تو اس گانے میں مسلم دھرم کے آخری پیغمبر محمد صاحب ایم ان کی پتنی کو لے کر آپتی جنگ شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے جس کے لیے مسلم سمودائے نے ان کے خلاف عدالت میں جانے کی تیاری بھی کر لی ہے آخر کیا ہے مسلم سماج کو ان سے آپتی اور کیا قدم اٹھانے والا ہے مسلم سماج ان کے خلاف اس بارے میں ہماری خاص بات چیت گناہ کے شہر قاضی نوراللہی صفزائی ایوان گناہ جمعیت علماء ہند کے عدی اکش قاضی محمد انیس رحمانی سے ہوئی کیا ہے ان کی آپتیاں اور کیا یہ کرنے والے ہیں آپ خود سنیئے انہی کی زبانی ہے ابھی کچھ دنوں سے دو دن ہوئے تقریباً سوشل میڈیا پر ایک بچی کی کچھ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ملیالم کے اندر وہ ایک گانا چلا ہے تو جب وہ دو دن کے اندر دیکھنے میں آیا کہ وہ بہت ہٹ ہوا اور بہت سوشل میڈیا میں وائرل ہوا اس کو انڈین میڈیا میں بھی دکھایا گیا تو میں جب اس کی تحقیق کی گئی اور اس گانے پر اندر جھاکا گیا زیادہ تو اصل میں سمجھ میں آیا کہ وہ گانا دکھایا نہیں گیا اور یہ اچانک نہیں ہوا کیونکہ اس سے زیادہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہیں اس سے اچھی اچھی آدائیں لوگ کر چکے ہیں لیکن ان کو وائرل نہیں ہوا اصل میں یہ ایک اسلام ورودی سازش ہے جس کے تحت اس گانے کو وائرل کیا گیا ہے اور میڈیا میں اس کو لایا گیا ہے ہٹ کرنے کے لیے جب اس گانے کا چونکہ ہم لوگ ملیالم نہیں جانتے تھے جب اس کا ٹانسلیشن کیا گیا ہنڈی میں تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کو لے کر اس گانے میں بہت ساری آپتی جنگ باتیں کہیں گئی ہیں اور ملک کے اندر اس گانے کو لے کر اس چیز کو لے کر بہت برود بڑھڑا ہے اور ہم لوگوں نے بھی اپنا ایک برود درج کرا دیا ہے اور ہم قانونی اس میں صلاح لے رہے ہیں اپنے ویدی پرکوش سے اور علماء بوٹ کے بھی ویدی پرکوش سے ہم اس میں صلاح لے رہے ہیں اور جیسی ہمارے ایڈوکیٹ اور لوئر بتائیں گے کہ اس پر کیا کرنا ہے ہم بھی اس میں قانونی لڑائی لڑیں گے اور اپنا برود درج کرائیں گے جس لڑکی کا یہ گانا چل رہا ہے ابھی کچھ دنوں سے دو تین روز کے اندر اور کئی کڑوروں لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے ہمیں گانا اور فلم اور یہ چیزیں جو ابھی ایکٹر وغیرہ ہیں ان سے کوئی آپتی نہیں ہیں یہ اپنا کام کریں لیکن اسی کے دھرم کو ٹھیس نہ پہنچائیں ابھی یہ جو لڑکی نے جو گانا گایا ہے لوگوں نے اس کو لائک نہیں کیا اس کو مبارک بات نہیں دی بلکہ اس میں اس کے گانے کے اندر کچھ باتیں ایسی کہی گئی ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں غستاخی کی طرح ہیں بلکل جیسے نبی کی شان میں غستاخی کی ہے اس گانے کے کچھ الفاظ اس طرح سے اس کا ہندی میں ترجمہ کیا گیا تو اس طرح سے اس کی الفاظ نکلے وہ تو الگ زبان میں ہیں تو یہ چیزیں بہت ہی غلط ہیں اور اس سے ہمارے دیش کے اندر بڑی نفرتیں فیلتی جا رہی ہیں یہ ایکٹر ہوں فلمی جو بھی ہوں جس طرح سے یہ فلمیں بناتے ہیں گانے ان لوگوں کو ایسی چیزیں نہیں گانا چاہیے اور ایسی فلمیں بھی نہیں بنانا چاہیے اور اس کے لئے ہم جمعیت کی جانب سے وکیلوں سے مشورہ کریں گے اور ان کے اوپر پوری کاروبائی کرنے کی کوشش کریں گے ڈیجیانا نیوز میں آج بچ اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی موسیقی